بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا آپ ہیں ٹھک ٹھاک ہیں سب خیریت سے ہیں میرا نام ہے ڈاکٹر عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمران خان پی ڈی ایف پاک ڈیری فیڈ ڈینڈ کمپنی اچھا تو ناظرین یہ ہمارے ایک فارمر بھائی ہیں انہوں نے ادھر سامنے ایک حویلی ہے ہمارے پاس وہاں پہ ہماری ہائی لیک فیڈ استعمال ہو رہی تھی انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا ان کے جانوروں کی صحت اور ان کے جانوروں کے دودھ کی پیداوار پھر انہوں نے بھی یہ ہماری جو ہائی لیک فیڈ ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اب شروع کروا ہے تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہے تو ان کے جانوروں کی جو موجودہ حالت ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ناظرین یہ ایک مہینہ ہے پہلے ان کی جو موجودہ حالت ہے اس سے بہت ابتر تھی تقریباً یہ جانور دو رنگا تھا ایک تو ان کی سرخ رنگت تھی بیجھ میں سرخ بھی تھے کالے بھی تھے جانور یعنی کہ مکس تھے تھنوں کی بہت بری پوزیشن تھی سادو آ رہا تھا ان کو بہت زیادہ جس وقت سے یہ پریشان تھے اپنی اس فیڈ سے اس ونڈے سے جو یہ پہلے استعمال کروا رہے تھے یہ ایک مہینے کا رزلٹ ہے ان کو ماشاءاللہ ان کے جانور موٹے تازے انہیں شروع ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں آپ دہنے ہیں ان کی یہ ہڈیاں وڈیاں بھی کور ہو جائیں گی جب یہ موٹے تازے ہو جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ والی یہ والے جانوروں کی کنڈیشن بھی تو یہ بھی اپنی جھوٹیوں کو بھی استعمال کروا رہے ہیں بینسوں کو بھی استعمال کروا رہے ہیں اور یہ جو کٹے ہیں ان کے پاس ان کو بھی استعمال کروا رہے ہیں کیا ہونا تو یہ ہے کہ اب ان کے دودھ کی جو پیداوار وہ تقریباً فی جانور دو سے تین لیٹر دودھ میں اضافہ شروع ہو گیا اس لئے انہوں نے بلایا تھا مجھے کہ دار سا ہمارے جانوروں کو مزید کوئی کمی بیشی ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں تو اب ان کے جانوروں کو ہم کیلشن پوڈر بھی شروع کروا رہے ہیں جو کہ کل سے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ کالے بھی ہو جائیں گے موٹے بھی ہو جائیں گے جو اس جانور کی بھی میں آپ کو پھر دکھاؤں گا ویڈیو جب یہ موٹا تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو جو بھی جانور ہیں ان کو جب تک متوازن خوراک نہیں ملے گی تب تک جانور دودھ تو دے رہتا ہے کسی بھی ونڈے پہ ونڈے تب وہی کامیاب ہیں جو جانوروں کو موٹا بھی کرے ہیں جب جانور موٹا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس آدمے دودھ بھی دیتے رہتے ہیں اس کے فارمر کو بہت زیادہ فائدہ ہے فارمر کو تو فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے جانور کی اچھی قیمت لگ جاتی ہے اگر اس نے بیچنا ہو اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کا جو جانور ہے اس کے دودھ کی پیداوار متوازن رہتی ہے ٹوٹتی نہیں ہے یعنی کہ جو خرچہ وہ کر رہا ہوتا ہے اس خرچے کو جانور پورا کرنا شروع کر دیتا ہے دودھ بڑھانے کی صورت میں بھی اور جانور کی صحت بڑھانے کی صورت میں بھی اور جانور کو کسی بھی طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہینے کا یہ ریزارٹ ہے کہ ماشاءاللہ ان کا جو بادی نہیں ہے اب ان کو اور موٹے تازے ہو رہے ہیں دن با دن پہلے بہت پتلی حالت ہی ان کی یہ کٹے سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کٹے کی حالت ہے بہت بری تھی اب ماشاءاللہ جو ہے نا اپنی ہوش میں آگیا تھوڑا موٹا تازہ ہو رہا ہے دن با دن جیسے جیسے فیڈ استعمال ہو رہی ہے بینسے جو ہیں وہ موٹی تازے ہونے شروع ہو گئی ہیں اور دودھ پر بھی آگئی ہیں اب یہ ہے کہ دودھ کی ایورج ان کی بہتر ہو گئی ہے فیڈ کا جو ونڈے کا جو خرچہ اس کو پورا کر رہے ہیں یعنی کہ وہ جو خرچہ یہ کرتے ہیں اس خرچے کا نعم البدل تو دودھ ہی ہے اور سید ہے جانور کی تو وہ اب ماشاءاللہ پورا نا شروع ہو گیا فاربر بھائی جو ہیں یہ ہمارے جب راضی بھی ہیں خوش بھی ہیں اور فیڈ کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں اب یہ دودھ پر لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہائی لینگ فیڈ ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کروائیں تاکہ جانور موٹے تازے رہیں سادو سے بچے رہے ہیں سکے سادو سے بچے رہے ہیں اور ہر طرح کی بیماری سے بچے رہے ہیں یہ گبن جانور ہے ماشاءاللہ موٹا تازہ جانور ہے اس کو تقریباً دو سے تین کلو فیڈ ایک ٹائم میں استعمال کروائی جا رہی ہے تقریباً پانچ کلو فیڈ جو ہے وہ سارے دن میں اس کو استعمال کروائے ہیں یہ جو بھینس ہے کنویں مینے چھے آٹھویں مینے میں لگ گئی ہے اب اس کی فیڈ ہم تھوڑی کم کرنا شروع کر دی ہے تو کل سے جو ہے نا اس کی فیڈ تقریباً تین کلو ہو جائے گی تقریباً ایک کلو ڈیڑھ کلو صبح اور ڈیڑھ کلو شام کر لیں یا دو کلو صبح ایک کلو شام کر لیں گے تو اب اس کی فیڈ بلکل آستا آستا کم ہو جائے گی جب یہ سو پڑے گی بچہ دے دی گی اس کے بعد اس کی ہم سب سے پہلے جو خوراک تو کم نہیں کریں گے دوسرے دن پھر ونڈا شروع کروائیں گے تو ٹھیک ہے دس سے گیارہ دن کے بعد اس کی ڈیورمنگ کریں گے جب ڈیورمنگ کر دیں گے اس کے بعد پھر اس کو ہم تواتر سے ونڈا جو ہے وہ پانچ سے چھے کلو ونڈا پورے دن میں ہم اس کو استعمال کروانا شروع کروائیں گے تاکہ یہ اپنی کمزوریاں جو ہے وہ دور کرے اور اپنے اصل حالت میں اصل دودھ کی جو اس کی دینے کی اہلیت ہے اس اہلیت تک آ جا سکے بائیس لیٹر جانور کے دودھ دینے کی اہلیت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بائیس لیٹر ہی دودھ دے گی جب یہ متوازن خوراگ ہائی لیک فیڈ کھائے گی ہائی لیک فیڈ ہم اس کو استعمال کروائیں گے تین کلو صبح تین کلو شام پھر جب دیکھیں گے کوئی کمی رہ گی تو پھر ہو سکتا ساتھ ہم چار کلو صبح چار کلو شام کرتے ہیں آرڈھ کلو فیڈ جو ہے وہ مکمل فیڈ ہے جس کو ہم ٹوٹل فیڈ کہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی پھر دکھائیں گے اس کی ڈرمی بھرتی بھی دکھائیں گے بائیس لیٹر تک یہ دودھ دے گی دھو ٹیم کا انشاءاللہ تو ناظرین میں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری ہر آنے والی نئی جو ویڈیو وہ پہنچتی رہے اور ہم ڈے بائی ڈے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے موسم کے لحاظ سے فیڈ استعمال ہوگی موسم کے لحاظ سے ہی جانوروں کی ڈیورمنگ اور انٹی بائیڈکس جو ہیں ہم لگاتے ہیں وہ لگیں گے کلشم پورٹر ہے وہ اس کا استعمال جاری رکھیں گے انشاءاللہ سردیوں میں ہم پروٹین لیول اس کا فیڈ کا زیادہ کر دیتے ہیں اور اس میں ملٹی ویٹامنز کا اضافہ زیادہ کر دیتے ہیں سردیوں میں اور آج کل تو گرمی ہیں گرمیوں کے لحاظ سے کلشم ہیں اور ساتھ میں جو منرلز وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ ہم فیڈ میں زیادہ تر جو گلوکوز لیول ہے اس کو مینٹن کیا ہے تاکہ گرمی سے جانور بچا رہے اور یہی وجہ ہے کہ جانور موٹے تاثے ہیں شکریہ